ہائے بھابی اپنے بچے کو سمجھاؤ توبہ نہ شرم نہ خوایا دیکھو کیسے بے باگ طریقے سے اسے باتیں کر رہا ہے تو تو چلی جائے یہاں سے مت سن اس کی باتیں ایک دن گزرا دوسرے دن تو میں گھر آکے تو آئی سٹارٹیڈ کرائنگ میں کہ یاری کدھر میں بھاس گئی ہوں آئیم ناٹ منٹ فور ٹیچنگ مجھے نہیں میں نہیں پڑھا سکتی چھوٹے بچوں اسلام علیکم میں ہوں حفظہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی آج ہم موجود ہیں ایک بہت ہی ورسیٹائل ایکٹریس کے ساتھ جن کو آپ نے بہت سے ڈیفرنٹ ڈراماز میں بہت سے ڈیفرنٹ کیریکٹرز پلے کرتے ہوئے دیکھا ہوگا منازہ عارف میرم بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے میں آپ سے جاننا چاہوں گے کہ آپ کی فیملی تیچنگ کے لائن میں بہت زیادہ ان رہی ہیں اور آپ نے بھی اپنے کریئر کا سٹارٹ تیچنگ سے کیا تھا تو پہ ایسا آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا جو آپ ایکٹنگ کے طرح آئیں میرے خیال سے تو یہ کافی حد تک انسیدنٹل بلکہ ایکسیدنٹل سیچویشن تھی ایک ٹیم تھی اور وہاں ان کو چاہیے تھا سکول بکہ ساری سٹوری بچوں سے ریلیٹی تھی اور بسیقلی میرے حزبن میرے بچوں کو لے کے گئے تھے فور ڈی آڈیشن تو دے گاٹ سیلیکٹڈ تو انہوں نے پھر میں نے سکول بھی ان کو آرینج کروا دیا تو ساتھ انہوں نے اگلی فرمائش کر دی اور انہوں نے میرے حزبن سے کہا کہ آپ اپنی مسیس سے ریکویس کریں کہ ایک رول ہے پرنسپل کا ہی رول ہے تو وہ تو کر لیں گی تو میں نے کہا چلو اس میں گزادہ محنت نہیں کرنے پڑے گی کری دیتی ہوں تو وہ تھوڑا سا چھوٹا موٹا سا کام تھا بچوں کا چینل تھا تو میں نے کر دیا بس تب سے آن وارڈ پھر کچھ نہ کوئی چھوٹی چھوٹی ریکویسٹ آتی نہیں چونکہ میں فل ٹائم امپلوئیٹ تھی اور میں پس ٹائم نہیں تھا تو میں کبھی کبار آن او ویکنڈ جو سپیر ٹائم ہوتا تھا تو مجھے بس اچھا لگتا تھا کہ تو سیل فون سکرین اس ویری ایکسائٹنگ تو میں بس چھوٹے چھوٹے رولز کبھی کر لیتی تھی بس ایسا سیریالز وغیرہ سائٹ پھنیں گے بس احسطہ احسطہ مجھے لگا کہ لوگوں نے چینلز نے مجھے پروچ کرنا شروع کر دیا پھر انہوں نے انوائٹ کیا کہ کہ جا پائیں آپ ہمارا سا اور مجھے میں پس ٹائم نہیں ہوتا تھا میں نہیں کر پاتی تھی بس گریجولی وہ جو سے کہتے ہیں چھوٹا سا پیار جو پڑا اس پروفیشن سے فائنلی ون فائن ڈے مینے ڈیسائیڈ کیا کہ بس پھر اس پروفیشن میں پاؤں رکھے پاؤں بھگو کر دیکھا جائے کہ کیسا ہوتا ہے اس فیلڈ نے بہت اچھا وارم ویلکم دیا اور چیزیں اچھی چلتی رہی پھر میں اسی سائٹ پہ پروگرس کرتی گئے اللہ کا شکر اب تک اچھی ایکسپیئنسز ہوئے سب سے اچھا جو کریکٹر آپ کا ممریبل ہو جو آپ کو کرنے میں بہت زیادہ مزایا ہو اچھا یہ بڑا ڈیفکرل کوئیسٹن ہوتا ہے بکوز ایک ایک ایکٹر کے لیے امومن یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بکوز ایک اچھا ایکٹر اپنے پورے دل سے اپنی پوری جان لگا کے کریکٹر کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے میرے پاس جیسے سپورٹ ایکٹر کے لیے بہت کم مارجن ہوتا ہے جنرلی ایک ممی ہوتی ہے جو موسٹ او دی ٹائم ایک سٹیڈیو ٹیپکل رول ہوتا ہے یا وہ نیگٹیو ہوتا ہے یا پوزیٹیو ہوتا ہے یا فلانا یہ وہ تو اٹ ٹائمز آپ کے پاس تھوڑا مارجن ہوتا ہے پرفارم کرنے کا لیکن کبھی کبار آپ کو بڑے ایکسائٹنگ رولز مل جاتے ہیں جو آپ کو جس کے لیے آپ کو خود کو سٹریچ کرنا پڑتا ہے جیسے کچھ ایسے کیاریکٹرز تھے جنہیں کوشش تو میں خیر سبی کے لیے کرتی ہوں لیکن وہ عوام میں پاپیلر ہو گئے بکرز وہ سیریلز بھی ہٹ تھے اور ان کو وہ کیاریکٹر بڑا اپیل کیا جیسے رانچہ رانچہ کر دی میں بھولے کی چاچی تھی وہ چاچی تھی وہ ویڈیوز ٹو گو تو وہ بھولے کی چاچی بھولے تو that hit the audience positively اور لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا جس کے لیے میں عوام کی سارے public audience کی بہت شکر گزاروں اور اس کے علاوہ بھی ریسنٹلی جو جو پلے کانکلوڈ ہوا ہے کاشف کے نام سے اس میں کاشف کی ممی کا کیاریکٹر تھا that also was very well received by the audience تو I'm grateful to them but I guess مجھے خود کو بھول جاتے ہیں کہ جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی بڑی ہائپ ہوتی ہے اب جہاں جائیں لوگ ریکگنائز کر لیتے ہیں but interesting بات تو یہ ہے کہ اب تو ایروپلین میں air hostesses with mask بھی پہچان لیتے ہیں I really appreciate their skills اور اس نے کہا کہ میں ہم آپ کاشف کی ممی میں کہا کہ کان سے پہچانا مجھے یہ بتا دو I'm covered everywhere like I'm wearing mask and everything so پھر بھی پہچان لیا so عوام کی محبت ہے بہت شکریہ آپ دیکھتے رہیے پلے اور اپنی لائکنگ پاس آن کرتے رہیے یہ ہمارے لیے فیول کا کام دیتا ہے ہمارے پیشن کو رانجہ رانجہ کر دی میں آپ کا کیاریکٹر کافی ڈیفرینٹ تھا کیسے ایکسپیرینٹ تھا آپ کے لیے بہت مزی کا تھا اچھا بہت زیادہ کانٹریبیشن اس پلے میں ہمارے ڈیریکٹر کاشف نسار صاحب کی بہت تھی وہ بہت منیوٹلی اور دل لگا کے کریکٹر کو ویو کرتے ہیں کنوے کرتے ہیں پھر وہ پرفورمنس کروا لیتے ہیں میری جو ڈسکشن تھی بات کریکٹر وز ویری کلیر اور بڑا اچھا سا وہ ہر کریکٹر کو لے کے چلے تو وہ بڑا مزہ آیا چاچی was annoying چاچی ہر چیز میں شی نیور لائکت بوئی شی نیور لائکت فیمیلی اور اپیرینٹلی بہت انٹرسٹنگ کہانی مجھے یہ لگی اس کریکٹر کے حوالے سے کہ تھروراوٹ آرڈینس کی نظروں میں چاچی was the vicious چاچی and noisy چاچی but at the end وہ ایک دم سے ٹویسٹ آتا ہے کہ پیپل ریالائز کہ چاچے کا کریکٹر تو ہو جاتا ہے لیکن جتنا وہ ڈیمیجنگ تھا اتنی بیچاری چاچی نہیں تھی یہ شور کرتی تھی لیکن دل کی اچھی تھی so she realized the worth of بولے کی جو بیوی تھی اکرا کا کریکٹر جو تھا اس نے اس کو پہچانا تھا باکی اور کوئی اس کو پہچانا نہیں پایا تھا so the ending was very interesting اور مجھے انسٹرگرام پہ کسی ایک فان نے لکھا تھا کہ مجھے پہلی دفعہ چاچی اچھی لگی at the end which was the last concluding episode so it was like interesting experience اب تک آپ نے جتنے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے ان میں آپ کا فیوریٹ کون سا ہے یہ بہت برا سوال آپ نے کر لیا ہے ایک نہیں ہے کچھ ڈائریکٹرز ہیں جن کا سٹائل پسند ہے سٹائل سے مطلب دیکھیں ڈائریکٹر کی بیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ایک کو اگر اس کی بھی thinking کر مارجن دیں ایک ہوتا ہے ڈائریکشن کہ آپ exactly explain کریں دیکھیں یہ یوں line بولنی یوں بولنی that's more like spoon feeding ایک ڈائریکٹرز ہوتی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ ایکٹر can understand the character تو what they do is کہ وہ ایک آوٹلائن بتاتے ہیں کہ اس سین سے پہلے یہ ہے اس کے بعد یہ ہے تو at the moment یہ situation ہے and this is what I expect تو وہ ایک مارجن دے کے جو ایکٹر سے کام نکلوانا ہوتا ہے نا مور کرییٹیو لی وہ مجھے بہت پسند دوتا ہے بجائے اس کے کوئی ورڈ تو ورڈ یا بہت زیادہ ڈیٹیل دے کے کام کروائے تو اس لحاظ سے مجھے کاشیف نسار صاحب کی ڈیریکشن بہت پسند ہے سیید وجاہت حسین ہے like he's a brilliant ڈیریکٹر ابھی میں نے دانش نواز کے ساتھ کام کیا he's also very creative چیلنج کیا they have been my favorite because since i'm coming from an educational background تو teachers جو سب زیادہ ڈانٹ اور ناغ کرتے اور انوائے کرتے آپ کو بعد میں ریالائیس کرتے ہیں کہ انہی سے آپ سب زیادہ سیکھتے ہیں جو آپ کو سپون فیڈ کردے آپ کو نوٹ سارا کچھ ریڈی میٹ دے دے دیں تو آپ بعد میں تھانک فل بھی نہیں ہو تکیز آپ کی اپنی لرننگ نہیں ہوتی ہے اگر بیس تینگ آپ کو کوئی ہنٹ دے دیں باقی آپ خود اس کو لے کے آگے چلیں تو مزیادہ کام کرنے کام کرنے آپ کا سب سے فیوریٹ ڈائلوگ کون سا ہے او ہوتا یہ ہے کہ ہمارا بھی جو ہے نا میمری میں اتنی زیادہ فائلز ٹھوسی ہوتی ہیں کہ جو موسٹ ریسنٹ ہوتا وہ رہ جاتے باقی سارا ریسائیکل بین میں کسی اوپر کے شیلف میں چلی جاتی ہے it's very difficult to recall any particular ڈائلوگ but I just believe ایک تو رائٹر کی جان لگتی ہے ان رائٹن ڈائلوگ اور پھر how you ڈیلیور it وہ ایک اور بیوٹی ہوتی تو 50% of the contribution comes from the direction and the actor himself or herself تو ابھی اس کی بیوٹی بنتی اگر مجھے کوئی اچھا سٹرائیکنگ ڈائلوگ یاد گیا تو اوڈ دیفنیت لی شیئر بی بیوٹی بیوٹی سرکت بیوٹی سیریز یاد تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا سنکے سو that's about it میں چاہہوں گی کوئی ایک ڈائلوگ تو بیشک رانجا رانجا کردیگا کوئی ایک ڈائلوگ اچھا غلط ڈائلوگ ایک بیوٹی یاد رہیگی تو مزی نہیں بیوٹی بیوٹی بیوی کے ساتھ بہت کلوز ہو کے بیٹھ رہا ہوتا ہے اور مجھے فکر ہے کہ میری بیٹی جوان جہان بیٹی ہے اور وہ یہ ساری بیہودگیاں دیکھ رہے تو اس میں میں نے ان کو کہا تھا ہائے بھابی اپنے بچے کو سمجھاؤ توبہ نہ شرم نہ خوایا دیکھو کیسے بے باگ طریقے سے اسے بات کر رہا ہے تو تو چلی جائے یہاں سے مت سن اس کی باتیں بیڑا غرق ہو جائے گا کبخت مارے تو یہی جا یہاں بیٹھ کے سارا رومانس کرنا ہے so that situation I don't think exactly یہ وہ دائلوگ تھے لیکن اس کا مزہ بڑھایا تھے اس میں بڑا کمبین کسیم کا اموشن تھا ریلیویگا کریکٹر is very difficult یہ صرف امران اشرف ہی کر سکتا ہے when he can step into a bholا any minute any time but ہم چوکے تیزی سے switch کر رہے تھے from one character to another to another کہ بہت مشکل ہوتا ہے ایک کریکٹر کو ریلیو کرنا unless کہ آپ وہ پروجیکٹ کر رہے ہوں امران اشرف اور اکرہ عزیز بہت ہی لائیولی کریکٹرز پلے کرتے ہیں اور ویسے بہت لائیولی ہیں اپنی ریل لائف میں بھی ان کے ساتھ کام کر کے آپ کو کیسا ایکسپیرینس تھا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اور دونوں کی جو بہت اچھی بات ہے اور ایون اس پروجیکٹ کے بعد بھی جب امران کے ساتھ میں نے دوسرا پلے کیا انکار اور اس میں میرا ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ کریکٹر تھا امران کا بھی ایک بہت ڈراسٹک چینج تھا اس کے کریکٹر میں تو میں نے دیکھا کہ اس نے ماشاءاللہ سے اللہ تعالی نے اسے جتنی دونوں کو ہی شورت سے اور عزت سے اور اچیومنٹ سے نوازا ہے جو بہت اچھی بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے اس چیز کو اپنے دماغ پر چڑنے نہیں دیا اور یہ ہی سب سے بڑی بات ہے کئی لوگوں کو بہت تھوڑی سی جو اللہ تعالی شہرت یا کامیابی دیتا ہے وہ فوراں سے پہلے کچھ کسی دوسرے پیڈسترل پر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا آپ کون آپ کو تو کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے سمتھنگ لائک دار تو ان کا میں نے جو سب سے اچھی چیز دیکھی وہ یہ کہ کسی دوسرے پر چڑھ کے لئے وہ کسی دوسرے پر چڑھ کے لئے وہ کسی دوسرے پر چڑھ کے لئے کسی دوسرے پر چڑھ کے لئے اور اسے لوگوں کو نوازتا بھی ہے جس طرق پر پھل زیادہ لگتا ہے شاکھیں وہی جھکتی ہیں تو یہ وہ والی بات ہے تمام ایکٹرز انکلوڈنگ ایکٹرز جتنے لوگ اللہ تعالی نے جسے کہتے دل کھول کے نواز ہے جن لوگوں کو اور انشاءاللہ آگے بھی بہت نوازے گا وہ میں نے ان سب کو بہت ہمبل دیکھا ہے ہمارے فلم سٹار ندیم صاحب ان کے ساتھ مجھے ایک دفعہ کام کرنے کا اتفاق ہوا وہ ماشاءاللہ اتنے سینئر اتنے اتنے بریلینٹ آرٹسٹ ہے کہ جب ایک میرا ان کا ماسٹر ہو گیا تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ بے شک آپ میک اپ روم میں بیٹھ جائیے مجھے کوئی بھی کیوز دے دے گا کہ نہیں کہ نہیں میں اپنی کیوز خود دیتا ہوں سمینا پیرزادہ یہ سب لوگ اتنے پیارے ہیں مجال ہے جو کوئی اپنے سین سے اٹھ کے جائے وہ کہیں گے نہیں ہم اپنا کیو اسی طرح سے دیں گے اور ایک ایک ایکٹر آپ کو کیو دے رہا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے پرفارم کرتے جبکہ کوئی اور اے ڈی یا کوئی اور وہ لائنس بولے گا تو وہ جان ہی نہیں بندی آپ کو ایکسرا محنت کرنی بڑتی ہے کام کے ساتھ کمیٹمنٹ کی بات ہے میں نے ایسے بہت سارے پیارے لوگ دیکھے جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے اور انہوں نے اس کو بہت گریس فلی ریسیف کیا ہے اور بہت بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کنٹین کیا ہے یہ تو ہو گئی آپ سے اپنے کی باتیں آپ ایک ٹیچے رہ چکی ہیں آپ نے چھوٹے بچوں کو بھی پڑھایا ہے تو کیا جب آپ پڑھاتی تھی تو کیا آپ نے کبھی کسی بچے کو مارا ہے نہیں ہمارے میں نے چکے بہت جیسے کہتے ہیں نون چینج آف سکول کے ساتھ کام کیا ہے تو وہاں پہ کورپرل پنشمنٹ تو ویسے ای بینڈ تھی کبھی کبھار افکوس بچے بہت انوائی کرتے تھے یا خود بھی آپ تھکے بھی اوورورکڈ ہو کلاسیز لینی ہے سبتیوشنز بھی لینی ہے بہت ہی مسئلہ ہوتا تھا تو غصہ بھی آئے تو یو کونٹ ریلی بید انیوان ہمارے وہاں تو بلکل منع تھا لیکن بڑی بڑی انوائنگ مومنٹس یاد ہیں سب سے چوٹی کلاس جو تھی وہ کلاس فور تھی وہ بھی صرف پہلے سال میں نے پڑھائی اور انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جب میں نے کریہ سٹارٹ کیا میرے پرنسپل نے کہا کہ ابھی فیلحال ہمارے پاس کلاس فور ہے اور میں نے ابھی ریسنٹلی ماسٹرز کیا تھا تو آئی تھا او گاڈ اچھا کلاس فور کو انگلیش پڑھانی ہے تیسرے دن میں گھر آکے تو آئی سٹارٹی دن میں نے کہا یاری کہ در میں پھاس گئی ہوں I'm not meant for teaching مجھے نہیں میں نے پڑھا سکتی چھوٹے بچوں they were 8 year olds 8-9 years بس اتنی ان کی ایش تھی oh god and that was a boy's school I started with تو they were so full of energy ان کو ان کی سیٹس میں بٹھانا ان کو ان سے کام کروانا was very difficult but again پھر ایک بڑا لamba سفر تھا I joined professional training courses اور محنت کی and I realized کہ صرف knowing a subject is not enough پیڈگوجی یا the art of teaching is yet another huge big world that I knew nothing of اور پھر میں نے ریلائز کیا کہ بھئی مجھے تو سیکھنے کی ضرورت ہے content پتا ہونا ضروری نہیں اس کو ڈلیور کیسے کرنا یہ سیکھنا ہے مجھے تو اللہ کا شکر ہے I learned چونکہ شوق تھا محنت کا جذبہ تھا تو I worked hard اور پھر اس کے بعد اور پھر سٹاف اور پھر اس کے بعد 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 انٹرنیشنل تریننگ کورس اور پھر اس کے بعد ایک بڑا اچھا جسے کہتے ویریڈ لیویل ایکسپیرینس تھا تو بچہ تو بہت شرارتی ہوتے ہیں بچے تو بہت شرارتی ہوتے ہیں کبھی کسی سٹورنٹ نے آپ کے ساتھ کوئی ایسی شرارت کی جو آپ کو آج تک یاد ہے مجھے ان کی پس معصوم اور چھٹی چھٹی باتیں یاد آتی ہیں در میں بہت پیار آتے ہیں ایک دفعہ میں نے بچوں کو سینٹنس بنانے کے لیے کچھ ورڈ دیے ان میں ایک ورڈ تھا بیٹ بی اے تی بیٹ تو سب بچوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے سینٹنس بنایا می برادر بیٹ می این فلانا یہ وہ ایک سٹوٹن نے لکھا یسٹیڈے اپ برڈ دو بیٹ آن می دہ وز ویری کیوٹ ایک وہ مجھے بھولتا نہیں ہے اور ایک اور تھا اسیمبلی میں افکورس ٹیچرز کو ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اسیمبلی سے پہلے ایک دفع کوئی کرام لگا ہے کہ سب بچے اسیمبلی میں چلے گے کئی دفعہ چھپے ہوتے تھے نہیں جاتے تھے اسیمبلی میں تو میں کلاسروم میں گئی تو چھوٹو سا میرے سٹوڈن تھا تو وہ ایسے چھپا ہوا تھا بینچ کے نیچے سلوان کم یہ ہے ویرے سوٹے ہیں تو اس نے کہا مہم دیری سو مچ سن آوٹسائید ایسے چھپے ہوتے ہیں تو اس کا سو مچ سن جو ہے نا وہ مجھے نہیں بھولتا بہت بہت پیارا تھا بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو بہت ساری یاد ہے اچھی میمریز چھوٹے بچوں میں بچوں کی چھوٹی باتیں سوٹے پھر پیاری 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 باتیں جب ایک ہے اچھی انگیز پیاری 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 باتیں خلافی کسی باتیں ابھی جو بہت 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 سٹیج پہ ہے میں اپنے اسی سفر کو ایک کتاب کی شکل میں فارم کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں کچھ اچھی چیز پڑھنے کو ملے گی انکریب انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے دعائیں چاہیے اور آپ سب کی طرف سے بیسٹ ویشل چاہیے کہ میں نے جو کام شروع کیا ہے اس کو میں سکسیسفلی کمپلیٹ کر سکو میرے لیے یہ بہت ایک لکی اپرچونیٹی ہے کہ زندگی کا ایک اچھا لانگ کریئر ایک ایڈیوکیشن سیکٹر میں گزار کے میں ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ٹوٹلی تو نہیں مطلب کچھ سیملر ایریاز بھی ہیں بٹ سٹل کافی حد تک ایک ڈیفرنٹ پروفیشن میں نے پاور رکھے تو میں یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کبھی کبھار آٹومیٹک کمپیرزن چل رہا ہوتا ہے یہ اچھا تھا یہ اس میں اچھا تھا یہ اس میں نہیں اچھا تھا اس میں یہ نہیں اچھا so یہ کمپیرزن this happens automatically whether you like it or not لیکن آپ کا دماغ پروسس کرتا ہے تو میں چاہتے ہوں کہ کچھ ایسی انٹرسٹنگ چیزیں میں پین ڈاؤن کر سکو کہ جو جنرل آڈینس سمجھتی ہے یا پبلک سمجھتی ہے کہ آکٹرز ان کا ایک ایک فریم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آکٹرز میں جیسے میڈز آتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ باجی تو ہر وقت میک اپ شیک اپ کر کے تو کوئی پڑی ہوتی ہوگی آرام سے تو کانٹ بلیف کہ باجی کچھن میں بھی ہوتی ہے کانا بھی پکاتی ہے باجی ڈرارز ان علماریاں میں صاف کرتی ہے تو when i'm home i'm a mother i'm a wife so i'm a housewife so مجھے بہت اچھا سا ٹائم ملتا ہے گھر کو اورینج کرنے کا اور یہ سب چیزیں کرنے کا تو میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی کہ لوگ ہمیں کیسے پرسیف کرتے ہیں اور ان کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہر ایکٹر اس کے ایک پرسنل لائف بھی ہے اور ان کے پرسنل لائف بھی ہے so it's just that we get this opportunity to come in front of the camera and then convey something to you تو یہ ہماری پریولیج ہے باقی ہم بھی آپ ہی کی طرح سے اتنے ہی کمیٹر ہیں اپنی فیملی کے ساتھ جیسے آپ ہیں جیسے آپ نے گھر کو وقت دیتے ہیں ویسے ہم بھی دیتے ہیں تو وہ چیز ہوگی نا جس سے لوگ سوچتے ہیں کہ ایک ایک ایکٹر ہے بس ان کے لائف میں یا تو ایکٹنگ کر لیں پارٹیز کر لیں لوگوں کی غلط پرسیپشن جو لوگ نہیں جانتے تھے تو یہ تو کافی اچھی چیز آپ نے بتائی ہے بلکل اور میں صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ اور بھی جو میری فیلو آرٹیسٹ ہیں جب ہم سیٹ پہ ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو ہم یہی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے فیملی جیسے مجھے کراچی جانا ہو اسلام کسی بھی آؤٹ سٹیشن جانا ہو پکا کے پاک کر کے فریزر میں رکھے جاتے ہیں کہ چلو کچھ دین اٹ لیسٹ they wouldn't miss my cooking اور اس کے بعد پھر میڈ یا جو کک ہے وہ کھانا وانا بنا دیتا ہے تو ہماری بھی اتنی ہی کمیٹمنٹ ہوتی ہے اور لائف ہمارے لیے اتنی ہی چیلنجنگ ہے اور ایکسائٹنگ ہے جیسے آپ سب کے لیے ہے آپ نے کہا آپ cooking کرتی ہیں سب سے مزے کی چیز کیا بناتی ہیں آپ یہ تو ابھی میرا بیٹا ہوتا جو بڑا شوکی ہیں کھانے کا تو آپ کو بتاتا but i think fairly well جو ایک تھائی چکن میں بناتی ہوں with garlic fried rice اور یا پھر دیسی کیزین میں حلیم بناتی ہوں نہاری بناتی ہوں چکن نہاری ہمارے ہاں چکن ہی بناتا ہے because red meat بہت زیادہ شوک سے کوئی نہیں کھاتا یا چکن کے کباب ہو گئے اس طرح سے but whatever i make i give my full heart and soul to it بہت زیادہ شوک سے پکاتی ہوں like ہمارے ہاں گر سبزی بھی بنتی ہے تو سب کا بڑا ایک ڈیلیکٹ ٹیسٹ ہے for this سبزی کا تیکچر اور اس کا کلر نہیں خراب ہو اور وہ کک بھی ہو وغیرہ وغیرہ خیر انیوی وہ ہمارا ککنگ چینل بن جائے گا but مجھے بہت مزا آتا ہے نئی نئی چیزیں بنانے دھوننے کا اور ان کو ٹرائے کرنے کا ابھی میں نے گولگپے نہیں ٹرائے گیا i have to try those as well سن کے میرے مو میں پانی ہاں رہے سکتا ہے interestingly اس کوویڈ نائنٹین نے جہاں ہماری زندگیوں بہت حد تک چینج کیا ہے ابھی تو خیر لوکڈاون ختم ہو گیا you have the opportunity کہ آپ بھائر سے کھانا لا سکتے اور کھا سکتے ہیں بھی لوکڈاون کے دیز میں بلکل سب کچھ لائف was at a standstill ریسٹورانس بھی بانتے ہیں تو میں نے اور آپ نے ہم سب نے بڑی بڑی چیزیں ککنگ کی ٹرائے کی اس کھانے کی یاد میں جو ہم آرڈر دے کے منگوا لیتے تھے پیزاز بنائے لوگوں نے گھروں پہ ہم لوگوں نے زنگل برگر ٹرائے کیا اور it turned out to be quite good اور اس میں نہ صرف یہ کہ ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ یار this is something we can do ہم بلا وجہ منگواتے یار یہ تو گھر پہ بن جاتا ہے تو خیرے نہیں میں باہر سے منگانے کا بھی اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے ایک فیلنگ ہوتی ہے لیکن اس کو گھر پہ ٹرائے آؤٹ کر لے اگر اتتفاقاً اچھی چیز بن جائے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں پھر آپ کو ایک سینس آف اچیفمنٹ بھی ہوتی ہے بڑا مزہ آتا ہے جو ہماری یوتھ آ رہی ہے ایکٹنگ کریئر میں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گی آپ ان کو میں یہ کہوں گی کہ موسٹ ویلکم اور آپ بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی ایسی روکٹ سائنس نہیں ہے اگر آپ کے دل میں جذبہ ہے محنت کرنے سے آپ ڈرتے نہیں ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں یاد رکھئے کوئی بھی پروفیشن ہو چاہے ٹیچنگ ہو چاہے آکٹنگ ہو پورے دل اور جذبے کے بغیر تو کچھ نہیں ہونے والا ہمیں آگئی ایکٹنگ ہم نے تو کر لیا ایسا کچھ نہیں ہے چاہے چاہے اور میں بھی امران شرف کا دیکھ رہی تھی اس کی وال پہ اس سے سینگ لگائی کہ کہ اگر یہ آپ کا اپٹیٹیوڈ ہو اگر یہ آپ کی سوچ ہو تو پھر تو آپ واقعی اللہ کے جیسے کہتے ہیں گفٹڈ آرٹسٹ ہیں خدا نے آپ کو اتنی ability دی ہے جتنا آپ سیکھتے جائیں آپ کو لگے کہ مجھے کچھ نہیں آتا مجھے اور سیکھنا ہے اگر تو یہ جذبہ آپ کے پاس انتھک محنت کا جذبہ ہے اور بغیر cribbing کے میں young artists کو یہی کہوں گی کہ شروع میں cribbing کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ آکے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے سیٹ پہ شور شرابہ مچائیں گے میری value بڑھے گی کوئی value نہیں بڑھتی جتنا آپ اچھا accommodating طریقے سے اور جتنا بڑھوں کو اپنے seniors کو respect دے کے pleasantly کام کر کے اپنی عزت کما سکتے ہیں وہ نخرے تخرے میں نہیں ہے یہ میرا view ہے people may disagree with that لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ عزت fame achievement یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا وایک رزق ہے اس کی بہت بہت قدر کیجئے اور عزت کیجئے اس کو value کریں اس میں آپ کو دن جسی کہتے ہیں بیٹھے بٹھائے گھنٹوں میں دنوں میں ترقی نہیں مل جائے گی محنت کرنا پڑے گی بہت ساری effort کرنا پڑے گی اگر تو آپ willing ہے تو بس پھر ایک beautiful career is waiting for you لیکن سیکھنے کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے knowledge ہونا چاہیے skill ہونا چاہیے اور ایک career develop کرنے کا آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے بس پھر تو everything is okay پھر تو آپ you're bound to work well and you're bound to get fame لیکن اگر آپ صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ جنرلی اچھے ایک بڑا misconception ہے لوگ سمجھتے ہیں اس فیل میں بہت پیسا ہے اس فیل میں بڑا فیم ہے دیکھیں مشہور تو آپ چائے بنا کے بھی ہو سکتے ہیں مشہور آپ کیمرے کے سامنے کوئی بھی میں کہنا نہیں چاہیے لیکن فالتو کی جبرش بول کے بھی آپ پاپلر ہو جائیں گے کیا ہے ٹک ٹاکرز یہ وہ at times they don't even make sense لیکن audience amuse ہو رہی ہوتی ہے آپ ان کی likes سیکھیں تو ہزاروں کی likes اور لاکھوں میں likes آ رہی ہوتی ہیں تو فیم it's not a big issue آپ کچھ بے کر کے فیم حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے quality value بنانی ہے کہ آپ کو کچھ سالوں بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں آپ کے کام کے لئے as a person آپ کو یاد کریں تو اس کا راستہ آثار نہیں ہے it's a winding road اور بہت بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے thank you so much ma'am آپ نے ہمارے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا بہت اچھا لگا ہمیں آپ سے بات کر کے thank you so much دستک ٹی وی to have me on board اور آپ کی وساطت سے کچھ ideas میں نے شیئر کیا اگر کسی کو میرے view سے تکلیف پہنچئے تو معذرت چاہتی ہوں لیکن ہر کے ہمیں as an educated nation ایک دوسرے کے opinions کو accept اور at least حضم کر لینے کی حمد ہونی چاہیے so let's be tolerant to each other's ideas یہ میرے views سے آپ disagree کرنے کا پورا رائٹ رکھ کو بھی لگی ہو کوئی کام کی بھی بات ملی ہو but thank you so much for coming over and giving me a memorable time as well so I'm very pleased thank you so much ma'am so ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے منظہ آریف کے ساتھ کتنی اچھی اچھی باتیں کی اور ہم نے ان سے جانا کہ وہ بہت اچھی cooking بھی کرتی ہیں اور نئی نئی چیزیں سیکھنے کا جذبہ بھی رکھتی ہیں اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ